ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی چانل کیسے ہیں آپ لوگ اتنی گرمی ہو رکھی ہے جون کی اور جون کی گرمی میں پودھوں کو بچانا بڑا مشکل ہو رکھا ہے جو لوگ ہیں جو پلانٹس لور ہے جنہوں نے اپنے گھر میں پلانٹس کو لگا رکھا ہے وہ ان دونے بہت مشکل میں ہیں کہ پودھوں کو اتنی گرمی میں کیسے بچائیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کی ساتھ تینچہ طریقے شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ اپنے جو پودھیں ہیں گرمی سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو میرے گرو بیگز ہیں ان میں یہ جو پتھر آتے ہیں جیسا نورملی آپ کو مل جائیں گے یہ پتھر کسی بھی کنسٹرکسن سائٹ سے تو وہ پتھر میں نے دونوں گرو بیگز میں لگا دیئے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ پتھر ان گرو بیگز میں لگانے کا ایک کارن رہا کہ یہ پتھر اس کے اوپر اگر لگے رہیں گے تو وہ نمی بہت دیر تک بنی رہے گی اور پلانٹ جہا دیر تک ہرہ بھرہ رہے گا اتنی گرمی میں اوپن ایریا میں یہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو اوپن ایریا میں تو دھوپ پڑے گی اور جس جگہ یہ ہے بہت کل صبح صبح کے دھوپی یہاں آتی ہے اس ٹائم صبح نکل رہی ہے اور اس ٹائم ان پر دھوپانے لگی ہے تو یہ دیکھئے پورا دن کی دھوپینے لگے گی تو یہ پتھر بہت اچھا طریقہ ہے اگر آپ اوپن ایریا میں اپنے پلانٹس کو لگا رکھا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے پتھر لگا سکتے ہیں دوسرے طریقے میں جو میرے گڑھل کے گرو بیگز ہیں ان میں میں نے ایسے یہ جو پرانے پتے ہوتے ہیں سکھے ہوئے یہ لگا رکھے ہیں پتھر بھی اپنا ہی کام کرتے ہیں اور یہ سکھے پتے یہ ملچنگ کا کام کریں گے اسے ملچنگ کہتے ہیں اوپر کی جو لیئر ہے اسے سکھنے سے بچانے کے لیے اگر آپ اس طریقے سے اس میں سکھے ہوئے پتے لگا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی جو مٹی ہے گملے کی یہ بھی دیر تک گلی رہے گی دیر تک اس کی نمی بنی رہے گی اور جو پودا ہے وہ آرام سے گرین رہے گا باقی پانی آپ سوچڑے ہوں گے جب میں نے اس میں ملچنگ کر دیا تو میں اس کو پانی کیسے دھوں گی کیونکہ اگر اس میں پانی دیا جائے گا تو پتے ہیں گل جائیں گے تو یہ جو باٹل میں نے دیکھ رہے ہیں آپ لگا رکھی ہے یہ اسی میں یہ باٹل اسی لیے لگا رکھی ہے تاکہ اس میں پانی دیا جا سکے اور جو پانی ہے وہ ڈائرٹ اس کی روٹ سسٹم کو مل جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بہت بڑیہ طریقہ ہے یہ بھی آپ کی جو پودھیں ہیں اسے لگا تار دھوپ سے بچائے رکھے گا نمی بنائے رکھے گا آپ کی گرو بیکس میں اور آپ کی جو پلانٹس ہیں انہیں ہارا رکھے گا یہ دیکھئے تو یہ بھی بڑیہ طریقہ ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے گرڈان ایریا میں اگر آپ نے اوپن میں اپنے جو پودھیں ہیں وہ لگا رکھے ہیں تو آپ یہ دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے پتھر والا بتا ہے یہ بھی اور اس کے بعد یہ ملچنگ والا بھی اس بوٹل میں نے دونوں گملوں میں لگا رکھیے پانی کے لئے تاکہ جو پانی ہے وہ آرام سے دیا جا سکے تیسری نمبر پر آپ ایسے گرین نیٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے پودھیں ایسی پرٹیکلور جگہ پر رکھے ہیں تو گرین نیٹ آپ لگا سکتے ہیں ان میں گرین نیٹ بھی بہت اچھا بچاؤ ہے پودھوں کو بجائے رکھنے کے لئے یہ دیکھیں گرین نیٹ کے نیچے بھی پودھیں بڑھیا رہیں گے گرین نیٹ بہت اچھا ایک جریہ ہے پودھوں کو بچانے کا دھوم بھی ملتی رہے گی اور انہیں ہوا بھی ملتی رہے گی تو گرین نیٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اپنے پودھوں کو بچا سکتے ہیں پودھیں میرے گرین نیٹ کے نیچے رکھے ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھیں اتنی گرمی میں بھی جو گلاب ہے وہ بڑیہ طریقے سے اس کی پتیاں اور اس کے جو پھول ہیں بھلے اس کا سائی چھوٹا ہے لیکن آ رہے ہیں باقی اپنے پودھوں میں دن میں دو بار آپ کو پانی ڈالنا ہی پڑے گا کیونکہ اتنی گرمی ہے تو آپ اس میں پانی ڈالی دونوں ٹائم صبح بھی اور شام بھی اچھا پانی دیجئے اس کو جو پودھیں لگاتار پانی چاہیے جنہیں تو انہیں تو آپ کو پانی دینا ہی پڑے گا اور کوشش کریے کہ دن میں دو بار آپ پانی دے سکیں یہ کی اچھا طریقہ ہے کیونکہ آپ ان کی جو نمی ہیں بڑھ طرح رکھیں تو یہ بڑھیں طریقے سے چلتے رہیں گے نائنے شوٹس ان دنوں میرے گلاب پرائے میں آئے دیکھئے اسی لئے کیونکہ ان کا اس کی باد آتے ہیں جیسی پلانٹ جنہیں بار بار پانی نہیں دیا جا سکتا تو انہیں آپ لگتار شاور کرتے رہیے دیکھئے ایسے آپ کو شاور کرتے رہنا پڑے گا شاور کرنے سے جو پود ہے بڑھی طریقے سے ان کی جو نمی ہے وہ مینٹین ہوگی اور یہ آپ کو دونوں ٹائم کرنا ہوگا کیونکہ جڑ پلانٹ میں آپ زیادہ پانی نہیں دے سکتے تو سب سے بہتر طریقہ ہے شاور کرنے کا تو ایسے بہت سارے پودھے ہیں جو آپ لگتار شاور کرتے رہیں سب بھی انہیں دککت نہیں آنے مالی ہے تو یہ ایسے تین چار پودھے پانچ ایسے ان کی مسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کیونکہ پانی زیادہ بھی نہیں جائے گا پودھے میں اور جو پودھے ہیں ان کی جو نمی ہیں وہ بھی بنی رہے گی تو اس طریقے سے جو سپری بوٹل ہے اس سے آپ مسٹنگ کر سکتے ہیں مسٹنگ میں جو فالتو کا پانی ہے وہ کبھی پودھے میں نہیں جات ہے اس کی جو پتھے ہیں وہ لگاتار گرین رہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے جو پلانٹس ہیں چاہے وہ انڈور ہیں چاہے وہ آؤڈڈور ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں تو یہ وہ پانچ طریقے میں آپ بتا دی ہیں باقی جو جولائی کا موسم آئے گا تو پودھے اچھی طریقے سے گرین ہو جائیں گے تو بس اس ویڈیو میں مجھے آپ سے یہ شیئر کرنا تھا چلیے thank you so much